اور جن صاحب نے میرے خلاف کلیب بنایا یا جو بھی میرے خلاف کلیب بنا رہے ہیں آپ سب کو پاکستان کے حالات معلوم ہیں جس طرح سے مجھے ٹورشر کیا جا رہا ہے اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں تو جو لوگ اس فضاعتی بیان کے بعد بھی مسلسل میرے خلاف کلیب بازی کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری ذات کو کوئی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار پھر وہ لوگ ہوں گے جو میرے خلاف منفی پروپیکنڈا کر رہے ہیں ارے بھائی کیا کہاں جائے جو اسلامی ملک سے جو ملک جو منصوب ہے لوگ بڑے فخر کے ساتھ میں کہتے ہیں کہ ہماری بنیاد لا الہ الا اللہ ہے اسی پر ہم مرتے ہیں اور مرتے ہیں اور اس کا تاثر کو ہم نے اپنی زندگی کے رگ و ریشے کے اندر جو لیا ہوا ہے بڑے افسوس کی باتیں کتنی بڑی نعمت کو اللہ تبارک و تعالی نے اس سرزمین کے اندر حضرت مفتی تاریخ مسعود صاحب کے شکل میں جو دیا ہے کہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ تم لوگوں کو فخر کرنے چاہیے آپ لوگوں کو کہ دنیا کے کونے کونے کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس کے کلام کو اور اس کے حبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سیرت کو جو پہنچانے کا اور آپ کے پیغام کو پہنچانے کے بڑا اچھا موقع جو دیا جا رہا ہے دنیا کے کونے کونے کے اندر جو حضرت پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد میں وہاں پر لوگوں کی جو مشکلات ہیں قرآن و احادیث کے روشنی میں اس کو دور کرتے ہیں ساتھی ساتھ ان کو تسلیب جواب دیتے ہیں اور سب سے بڑی بات میں آپ کو سناو یہ جو تصویر اور یہ جو متقی پرحزکار کی شکل آپ جو سکرین کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ وہ شخصیت ہے یہ وہ شخصیت ہے جو جدید دور کے میں یہ نے کہتا کہ دوسرے لوگ نہیں ہیں ہوں گے بہت سارے لیکن ایسا ہے کہ میری نظر میں یہ جو ہستی وہ ہستی ہے کہ جو جدید دور کے جتنے نوجوانوں کا جو طبقہ ہے ان کے جو جدید مسائل جتنے بھی ہیں اور ان کے دل کے قریب ہو کر قرآن و احادیث مبارکہ کے روشنی میں تسلیب بکش جواب دینا اور ساتھی ساتھ انہیں متاثر کرنا اور انہیں توبہ کرنے کی طرف ان کو رغبت دلانا اس کے اندر جو ملکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہستی کو حضرت مفتی تاریخ مسعود صاحب دامت و برکاتہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ملکہ دیا ہے جو شاید اور باید بہت کم لوگوں کو ایسا مقام اور مرتبہ جو ملتا ہے ایسی حیثیت کے جو مالک ہیں حضرت مفتی صاحب دامت و برکاتہ اتنی بڑی ہستی کے بارے میں تم دھمکیاں دے رہے ہو اور برا بھلا کہہ رہے ہو اور ان کے بارے میں بیان بازیاں کر رہے ہو اپنی ویورشپ کو بڑھانے کے لیے غلط سرط ان کے پر الزامات لگا رہے ہو ارے آپ کو معلوم نہیں ہے حضرت نے بار بار یہ ایک مرتبہ نے دو دو مرتبہ وضاحتی بیان دیا اور ساتھ ساتھ بتایا کہ برائے مہربانے مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو اس طریقے کے الزامات کو بہتان تراشیہ ہیں جو میرے پر جو مت کرو کہ آپ کو معلوم نہیں ہے ترمیز شریف ہے مسند احمد ہے ابن ماجہ جو حدیث کی جو بڑی بڑی کتابیں اس کے اندر یہ جو روایت آئی ہے تمام کے تمام نوع انسان بنی نوع انسان خطاکار ہیں ان سے غلطیاں ہوتی ہیں بھول چونکہ یہ پلندے ہیں کبھی نہ کبھی ان سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن بہترین خطاکار اور بہترین غلط کرنے والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور میں ندامت کے ساتھ نے اپنی غلطیوں کا اقرار کرے اور اللہ سے جو معافی مانگے تو حضرت نے صاف طریقے سے بتایا ہے کہ میں اپنے الفاظ کو واپس لیتا ہوں اور اسے میں رجوع کر لیتا ہوں ایک ایک مرتبہ نے دو دو مرتبہ ویڈیو بیان کو جاری کیا اس کے باوجود جو ہے ان کے اوپر الزام ترازی کر رہے ہیں صرف الزام ہی نہیں بلکہ بہتان ترازی کر رہے ہو کتنے بڑی جو افسوس کی بات ہے یہ نہ سوچو کہ حضرت محسی صاحب کو ہم نے جو بدنام کر دیا اب یہ ظلیل و خار ہوگے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ مشرقین کے بارے میں کہ یہ دین کے سلسلے میں کتنا ہی جو ہونچ نیچ ہونٹ پٹھانک جو کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہیں گے یہ کافر لوگ کتنا ہی ان کے خلاف پروپیگنڈا کریں یہ اللہ تعالیٰ حضرت کو جس کام کے لئے مقرر کیا ہے یہ کام اللہ تعالیٰ مکمل طرقے سے آپ کے زندگی کے در اللہ تعالیٰ ضرور لیں گے ہم آپ کے لئے خاص طرقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ خیر و آفیت کے ساتھ صحت و سلامتی کے ساتھ جہاں بھی آپ مبلغ بن کے جو دین کی خدمت کے لئے جو گئے ہوئے ہیں قرآن اور احادیث مبارکہ کا پیغام سنانے کے لئے گئے ہوئے ہیں وہاں اپنے کام کو مکمل کرنے کے بعد میں آفیت کے ساتھ میں یا اللہ انہیں اپنے ملک پہنچا تھا اور ملک پہنچنے کے بعد میں جس جوش کے ساتھ میں جس جذبے کے ساتھ میں جس محبت و پیار کے ساتھ میں وہ خدمت دین کیا کرتے تھے اس سے ڈبل جوش و جذبے کے ساتھ میں خدمت کرنے کے توفیق نایت فرما جو حالات جو ان کے مخالفین کے طرف سے جو آ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اے اللہ ان سب کو تو ہدایت کے دولے سے مالا مال فرما انہیں جو ہے حضرت مفتی صاحب سے جا کر معافی مانگنے کی توفیق نایت فرما اور اپنے حالات کو صدھارنے کی توفیق نایت فرما امین یا رب العالمین